آدھا بہنو اور بھائیو میں ہوں محمد خرشید خان اردو عدب سے آج ہم آپ کو قوائد اردو پر ویڈیو لے کر آئے ہیں یعنی قوائد اردو کا چیپٹر جو ابتدائی ہے اس سبق کو آج ہم آپ کو پڑھائیں گے کیونکہ قوائد اردو ایک ایسا چیپٹر ہے جو بڑا مشکل ہے اور اس کو یاد کرنا بھی بڑا مشکل کام ہے لیکن ہم نے آسان اردو میں آپ کے لئے قوائد کو سمجھانے کی پوری کوشش کی ہے یہ ویڈیو آپ کے اردو انوادک اور سہائک انوادک کے نسام میں بھی شامل ہے اور یہ ویڈیو یعنی قوائد اردو ہر امتحان کے لئے ضروری ہے تو یہ آج ہم آپ کو پہلا اس کا حصہ بتا رہے ہیں یعنی شروعات قوائد کی وہ بتائیں گے اور قسط وار اس ویڈیو کو ہم بناتے رہیں گے جب تک کہ یہ ویڈیو پورا مکمل نہ ہو جائے تو آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں دیکھئے یہ کتاب ہے کاروان ادب معامل درسی کتاب ان سی ای آر ٹی اور نام ہے نوائے اردو یہ دسمی جماعت کی کتاب ہے اور یہ اس کی گائیڈ بک ہے برائے دسمی جماعت ایم خورشیز خان یہ خادم کی لکھی ہوئی کتاب ہے کمپلیٹ گائیڈ ہے جو ہمارے ای 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 ایو میں بھی چلتی ہے جتنے بھی سی بی ای سی کے اسکول ہیں اس میں نوائے اردو ان سی ای آر ٹی کی ہی چلتی ہے تو ہم نے اسی میں سے یہ قواعد اردو کا چیپٹر شامل کیا ہے تو آئیے دیکھئے آپ نے کتاب کا یہ ٹائٹل دیکھ لیا ہے اور اب یہ دیکھئے ناشر یہ ہیں نیو بک چینٹر ہیں اور اب آئیے قواعد اردو کی طرف ہم آ جاتے ہیں یہ آپ کے تیس نمبر کا ہوگا اردو انوادک میں اور یہ ہر امتحان کے لئے بڑا اہم ہے سب سے پہلے آ جاتا ہے کہ سرف و نحف یعنی کس کو کہتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے قواعد میں الفاظ اور جملوں کے مجموعی علم کو ہی سرف و نحف کہتے ہیں قواعد میں جملوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے پہلا علمِ سرف اور دوسرا علمِ نحف دوستو سرف و نحف کے معنی ہیں وہ علم جس میں لفظوں کا جوڑ توڑ اور ان کے بولنے برتنے کا قائدہ بیان کیا جائے اس کو ہم سرف و نحف کہتے ہیں علمِ سرف علمِ سرف اس کو کہتے ہیں جو ہمیں الفاظ کے بارے میں بتاتا ہے اس علم میں الفاظ کی تقسیم ایک لفظ کا دوسرے لفظ سے تعلق کی تبدیلی سے نئی شکل نکلتی ہے علمِ نحف علمِ نحف وہ علم ہے جس کے ذریعے جملوں کی ساخت ان کی بناوٹ اور ان کی ظاہری شکل کا علم ہوتا ہے جملوں کی باہمی ترتیب اور تعلق کا پتہ علمِ نحف کے ذریعے ہی چلتا ہے علمِ نحف میں جملوں اور الفاظ کے باہمی روابط سے بحث کی جاتی ہے یہ بات آپ کی سمجھ میں آگئی دوستو کہ علم و نحف اور علم صرف کسے کہتے ہیں اب آتے ہیں منقوتہ محملہ یہ لفظ ہے اردو میں کچھ حروف اپنی ایک ہی شکل رکھتے ہیں جیسے بے پے تیرے سین شین سوات تو زو وغیرہ ان میں باہم فرق واضح کرنے کے لئے نقطے لگائے جاتے ہیں نقطے والے حرف کو منقوتہ کہتے ہیں یعنی جس لفظ پہ ہم نقطہ دیکھیں گے اس کو منقوتہ کہتے ہیں اور جن حروب پر نقطے نہیں ہوتے ہیں ان کو محملہ لفظ کہتے ہیں جیسے اس سے متعلق ہی کام ہوگا اس جملے میں منقوتہ لفظ کی نشاندہی کریں تو منقوتہ لفظ کون سا ہوگا اس میں یعنی اس جملے میں متعلق جو ہے منقوتہ لفظ ہے جس پہ تے پہ اور کعب پہ نقطے لگے ہوئے ہیں اس جملے میں تو یہ منقوتہ کہلائے گا منقوتہ کس کو کہتے ہیں جس لفظ پہ نقطہ ہوگا اس کو ہم منقوتہ لفظ کہیں گے کلمہ محمل اردو قوائد کے مطابق جس لفظ کے کچھ معینی ہوتے ہیں اسے ہم کلمہ کہتے ہیں اور جن لفظوں کے کوئی معینی نہیں ہوتے وہ محمل کہلاتے ہیں ہم جب آپس میں بات چیت کرتے ہیں تو بہت سے لفظ ہماری زبان سے بے ساختہ نکل جاتے ہیں جیسے تم نے چائے وائے پی لی یا روٹی ووٹی کھائی پانی روٹی اس کو ہم جانتے ہیں یہ کلمہ کہلائیں گے اور وانی ووٹی کو نہیں جانتے جیسے یہ جملہ آپ دیکھئے کہ تم نے روٹی ووٹی کھالی اس جملے میں محمل لفظ کونسا ہے تو ہمارا جواب ہوگا ووٹی کیونکہ ووٹی کا کوئی معنی نہیں ہے اور یہ کوئی کلمہ نہیں ہے اس لیے ووٹی جو ہے یہ محمل لفظ ہے اکبر نے دودھ وودھ پی لیا یہ اس میں دودھ تو ہم جانتے ہیں یہ لفظ ہے معنی دار لفظ ہے اس کو ہم کلمہ کہتے ہیں لفظ کہتے ہیں اور وودھ کو یعنی اس کو ہم نہیں جانتے کیونکہ دودھ وودھ یہ وودھ جو ہے اس جملے میں وودھ کیا ہے یہ محمل کہلائے گا اس کا کوئی معنی نہیں ہے اگلا ہے ارے اس نے تو کپڑے بھپڑے بھی پہن لیے اکثر یہ ہم جملہ بولتے ہیں ارے اس نے تو کپڑے بھپڑے 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 لفظ کیا ہے محمل لفظ ہے دوستو یہ یاد رکھئے گا کہ محمل لفظ کہلائیں گے یعنی اس کے کوئی معنی نہیں ہے اب آتے ہیں ہم کہ لفظ کیا ہے لفظ کسے کہتے ہیں لفظ کے معنی ہے کہ مو سے نکلنے والی معنی دار آواز کو لفظ کہتے ہیں جیسے کتاب شہر عابد میس آگرا وغیرہ جی یہ جملہ بھی آتا ہے کہ مو سے نکلنے والی آواز کو کیا کہتے ہیں تو آپ کانپور اور کتاب وغیرہ وغیرہ کلمہ الفاظ کے مجموعے جس سے کوئی بات سمجھ میں آئے اسے کلمہ کہتے ہیں جیسے آگرا بڑا شہر ہے عابد میس پر کتاب رکھ وغیرہ وغیرہ یہ کلمہ ہیں یعنی کوئی بھی معنی دار الفاظ جس سے کوئی معنی نکلتا ہے اسے ویڈیو تھا امید ہے کہ یہ آپ کے سمجھ میں آگیا ہوگا میرے بھائیو اگلا سبق بھی آپ کا اردو خواہیت پر ہوگا اور یہ ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ قسطوار اردو خواہیت پر آپ پڑھائیں گے اور آپ کا یہ پورا چیپٹر جو اردو خواہیت پر ہے اس کو مکمل کریں گے اس کے ساتھ ہی اپنے بھائی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ